خورم کیا دیکھتے ہیں میل برن ٹیسٹ میں چینجز ہوں گی؟ ایک چینج تو ڈیفنیٹلی بنتا ہے خاص طور ساجد خان بنتا ہے اس میں نہیں کیونکہ ان کو لیفت ہینڈیڈ زیادہ ہیں جی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی شاید فائی مشرف کو ڈراب کر کے اور ساجد کو کھلائیں گے کیونکہ ان کے بیسنگ لیے ریزوان کو بھی کھلا سکتے ہیں میڈل آرڈر میں؟ نہیں آپ کس کی جگہ سلمان علی آغا کی جگہ کھلائیں گے ساوتھ شاکیل کی جگہ کس کی جگہ سلمان علی آغا کی جگہ نہیں نہیں مشکل ہے اب دیکھیں اس کو دبستی آپ نے بالنگ ایسا اس سے بات چھلے گی سر فراز کی جگہ کر سکتے ہیں ریزوان کو ایسا وکیٹی پر میٹس میں ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں دیسیجن لینا ایک ٹیسٹ میں چاہیں گے ہم اس ٹیسٹ میں کمبیک اچھا کریں آئی ہو پاکسان ٹیم کمبیک کریں مگر ایک سپینر تو بنتا ہی ہے بھلے مہل بر میں اگلا میں چھے یا اس کے بعد جو تیسر ٹیسٹ میں چھے وہ نومان کھیلے یہ کھیلے یہ ابرار کھیلے اللہ کہ ابرار فٹ ہو جائے مگر آپ کو ایک سپینر سے جانا ہے کیونکہ دیکھیں کہیں کہیں نہ کہیں آپ کو جب بول سوفت ہوتا ہے تو سپینر چاہیے ہوتا ہے پھر تیسرے چونتے دن اور پانچویں دن آپ کو پچھ ہیلپ کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں پہ سپینر کا رول ایم ہوتا ہے پھر آپ کہیں ہوتا ہے آپ ایک جگہ آتے ہیں وہ پھس جاتے ہیں تو پھر وہ سپینر ایک ہینڈ سے مالتا ہے ایک ہینڈ سے آپ اٹیک کرتے ہیں تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو فور ڈے یا فائی ڈے کرکٹ میں ریکوائیڈ ہوتی ہے چوتھے دن ایسا نہیں ہوا نا پاکستان کی جانسوں نے کتنی مار لگانی شروع کی دیکھا آپ نے دیکھے ان کا پلان تھا نا کہ ہمیں اتنے پر کر کے ان کو ٹائم دینا جا ہی آؤٹ ہو گئے مگر ایسا نہیں ہے کہ دنیا خطم ہو گئی اگلا محچ ہے اچھی پلان کے ساتھ جائیں اچھا ایکزیکوشن کریں اور ہمیں بیک کرنا ہے کریٹسائز نہیں ہو رہا لیکن خامیہ ہے ان کی نشان نہیں تو کریں جو بیسک مسٹیک ہے وہ تو بولنی پڑے گی اس وقت کالیفون لائن پر ہمیں جوائن کیا ایکسپرس ٹیبیون کے سپورٹس ایڈیٹر سینئر سپورٹس جنرلیس رشاد محمود نے رشاد صاحب اسلام علیکم جی آسان اکم مجرد کہتے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں کیا کہیں گے رشاد صاحب پاکستان کرکٹ کس نہت پر جا رہی ہے ابھی تو پاکستان کرکٹ میں ایڈھاک ازم ہے بائیس تاریف کو ایک سال ہو جائے گا پورا اور زکا عشب صاحب کے دور میں جس طریقے سے کرکٹ کے فیصلے ہوئے بارال ٹیم کی کارکردگی اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگدم سے ڈیریکٹر بنادنا اگدم سے کھلاڑی کو جو ابھی ریٹائر ہوا سے چیف سیلیکٹر بنادنا ٹیم کا کامبینیشن سویل تنویر کو جونئر کا چیف سیلیکٹر بنادنا ان تمام معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی مرزا یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ جب زکا عشب صاحب نے ٹیک آور کیا تھا تو پھر بھی لوگوں کو کچھ امید تھی کہ شاید کچھ بہتری آئے لیکن ایک کے بعد ایک یک کے بعد دنگرے بہت ہی غلط فیصلی کیے گئے جس میں کوئی امیجینیشن نہیں تھا کوئی پلیننگ نہیں تھی اور اس میں اس کے روایی کے اتنی زیادہ کانٹروورسی بورڈ کی اپنی جاری رہی کہ جس سے چھراریوں پہ بھی یقینا ان کے ذہنوں پہ بھی غلط اثر پڑا ہوگا وہ بھی اس کی وجہ سے کانسٹریر نہیں کر پا رہے تو ایک بہت انپروفیشنل پورا ایٹسٹیوٹ سامنے آیا ہے پاکستان کرکٹر بورڈ کا جس میں لگتا ہے کہ کوئی گورننس شامل نہیں ہے اور صرف ایک یہ کہ ایک آدمی کو عوضہ پر بٹھا دیا گیا ہے جس کو اپنی منمانی کرنے دی جارہی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو عوضہ نے چیمپئنز ٹوفی کا بھی سائن کر دیا ہے اور دیگر معاملات بھی کرکٹ کے ہیں لیکن انہوں نے اپوائنمنٹس بہت سارے کر دی ہیں کیا یہ حفیظ کو ڈیریکٹر بنانا جنہوں نے کبھی کوچنگ نہیں کی تھی کیا درست کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھارال ایک پر لکھے زہین آدمی تو ہیں حفیظ لیکن ان کو ایک ساتھ ایک اتنی پوسٹ دے دینا یہ وہی غلطی ہے جو مزوہ علاق کے ساتھ پہلے دورائی گئی تھی پہلے کی گئی تھی کہ اتنی پوسٹ ایک ساتھ دے دی گئی اور ایک ایک کر کے پھر مزوہ نے اس وقت وہ پوسٹ چھوڑی انس وقت پاکستان ٹکیٹ کا بلکل تنزلی کا شکار ہو گیا تو یہ اتنی جلدی میں جو فیصلے کیے گئے بلکل آپ نے صحیح کہا اب آپ ریاض کو اگرم سیلیکٹر جیف سیلیکٹر بنا دیا گیا جبکہ وہ سپورٹس منسٹر تھے تو ان چیزوں میں فیورٹیزم نظر آ رہا ہے یعنی بجاہ اس کے کے میرٹ ہو ایک فیورٹیزم نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹکیٹ جو ہے وہ مشکلوں کا شکار نظر آ رہی ہے آخری سوال یہ بتائیں کہ وہ کھلاڑی جو ابھی کھیلتے ہیں جس طرح آپ ریاض کیا آپ نے اگزیمپل دیا دیگر کرکٹر اگر اب اسد شفیق کو انہوں نے فرنس کلاس کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کر اس کو سیلیکٹر بنا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں وہ کھلاڑی جو ان کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلے میرے خیال میں ان کے کو کوئی پرابلم ہو گئی ہم دوبارہ سوال ان سے کر لیں گے خورم وہ کھلاڑی جو ریٹائر ہوئے ہیں اور جو ساتھ کھیلے تو پھر اس سے ایک کیا ہوتا ہے فرق پڑتا ہے کہ نہیں ایک ساتھ کھیلے ہوئے اور آپ جا کے سیلیکٹر بھی بن جائے اسد شفیق آپ کے ساتھ بھی کھیلا بھی ابھی تک کھیلتے رہے تو اگر وہ سیلیکٹر بن جائیں گے ان کرکٹر کے ساتھ جن کے ساتھ وہ کھیلے انہیں ہی سیلیکٹ کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مشکل ہو سکتی مجھے ایسا لگا جو بورٹ چاہ رہے ہیں کچھ نیا اور نئے کم عمر لوگوں کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں مجھے کچھ ایسا لگا جس طرح واہ بھائے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کرکٹ چھوڑے اور اس طرح کا ایک دم آئے یا اسد شفیق آئے یا کامی بھائی ہیں بھی آئے چاہے ہیں کامی بھائی کے تو ایک سمجھ آتا ہے پاکسانگلی سرونگ بھی بہت اچھی ہے ایون سوہل کا بھی صحیح لگ رہا ہے یوسف بھائی کا ڈیسیجن اچھا تھا مگر جس طرح آپ نے اسد شفیق آگانا مجھے ایسا لگا بورٹ کی سوچ میں یہ ہے کہ نئے کے ساتھ جس طرح پاکسان ٹیم میں چینج لگے ہم بھائی نئے لڑکوں پر چانس لیں گے اسی طرح منیجمنٹ سائٹ پر یا سیلیکشن سائٹ پر یہ دیکھ رہے ہیں سپورٹ جنلزم کا کیا وہ کرکٹرز جن کے ساتھ کھیلے وہ سیلیکٹر بن جائیں گے تو کوئی ڈسٹنس بلکل ختم ہو جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں درست فیصل ہے جیان میں اس پہ مرلہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی اپنی بھی شخصیت ہوتی ہے جس طرح سے وہ مینج کرتا ہے آپ دیکھیں بھیج میں توسیف احمد صاحب کے ساتھ کیا ہوا ایک زمان وقت کے سیلیکٹر بران سے پہلے ان کو ایک مقبر کیا گیا اور بالکل یعنی ایسے ان کو ہٹا دیا دیا کہ جیسے کبھی وہ سیلسن کمیٹی وجود میں ہی نہیں آئی تھی اور ان کے خلاف ریپورٹ کا کیا ہوا آپ تو سپورٹ سیلیٹر ہیں کوئی ان کے خلاف انکوائری ہو رہی جو اس کی ریپورٹ آئی جی نہیں آئی نہیں ہاں اس کی ریپورٹ کوئی نہیں آئی اور میرا خواہل ہے کوئی مرتب بھی نہیں ہو رہی ہے تو اب یہ جو ہے اثر شبیق یقیناً بیترین کرکٹر ہیں ان کی کرکٹر پر نظر بھی لیکن وہ کیا وہ ان کی پرسنیلٹی ہے کیا وہ اس طرح کے ٹپ ڈیسیسن لے سکیں گے اپنے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہم اثروں کے خلاف یا جن کے ساتھ وہ کھیلے ہیں یا ان کے لئے ہیں ان کے اوپر ان کی گہری نظر ہے کتنی تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو پاکستان ریگرٹ کو آگے لے جا سکتی ہیں لیکن فیصلے پہ در پہ جیسے ہو رہے ہیں کہ جو پاکستان ریگرٹ کو نیچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل بابر کی گفتان اچھے نہیں تھے لیکن شان اچھے گفتان ضرور ثابت ہو سکتے لیکن جو سیلیکشن ہو رہا ہے ٹیم کا وہ غلط ہے وہ اتنا لاب سائز ہے اس میں بیلنس نہیں ہے تو اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں صحیح بہت مہت شکریہ رشاد محمود صاحب ٹریبیون کے سپورٹس ایڈیٹر حرم ایک آت منٹ باقی رہ گیا ہے اوورال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمبیک کر سکتا ہے مجھے تو مشکل لگتا ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی بیتر کریٹ کھیلیں اور ملبرگ پچھ تو ڈیفرنٹ ہوگی اور ایسا ویرن ٹیئر وہاں ہی دیکھنے کو ملے گا دوسری بات یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا اٹیکنگ موڈ میں جائے تو پاکستان بیتر کریٹ کھیل سکتا ہے شیل سے نکلنا پڑے گا بہت بہت شکریہ پورا منظور ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ایکسپریس سپورٹس پیج کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پرڈکشن ٹیم کو اجازت بھیجئے اللہ حافظ موسیقی